اسلام علیکم ڈسٹرکٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں علیہ السلام فرویز بریزن میں شامل کریں گے سب سے پہلے ڈسٹرکٹ ہیڈ لائنز ڈیپٹی چیئرمن سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ پاک فوج بھارپی جاریت کا دندان شکن جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے قوم کا بچہ بچہ وطن کے دفاع کے لیے پرازم ہے خیرپور کے علاقے رانیپور میں تیز رفتار ٹرولر کی ٹکر محنت کش نوجوان جاں بہک ہو گیا اور رحیم یارخان میں ینگ سٹار فٹبال کلپ نے خواجہ فرید کلپ کو شکست دے کر ڈسٹرکٹ فٹبال ٹورنمنٹ کے فائنل کے لیے کھولیفائی کر لیا ہے دل کی ریپورٹ آپ کو بتائیں کہ ڈپیٹی چیئرمن سینٹ اور جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکیٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ پاک فوج بھارپی جاریت کا دندان شکن جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے مٹا میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ ملک کا بچہ بچہ بطن کے دفاع کے لیے پرازم ہے انہوں نے کہا کہ پاک چین اقتصادی رہداری منصوبہ خطے کی تقدیر بدل دے گا خیرپور سے سلیم رضا شیخ کی ریپورٹ تیز رفتان ٹرولر کی ٹکر سے محنت کشت جام بہاک ہو گیا حادثہ رانی پور میں کارٹن فیکٹری کے قریب پیش آیا مذرنامی نوجوان روڈ کروس کر رہا تھا کہ تیز رفتان ٹرولر کی زد میں آ گیا جس کے نتیجے میں محنت کش موقع پر ہی دم توڑ گیا لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہے ملتان سے شاہد امران قریشی کی ریپورٹ پاکستان میں تیانات ارجنٹائن کے صفیر ایونز وچ نے کہا ہے کہ صوفیہ اکرام نے امن و محبت کا درست دیا اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر امن کا قیام یقینی بنایا جا سکتا ہے ملتان میں پریس کانفرنس کے دوران ارجنٹائن کے صفیر نے کہا کہ انہیں اسلامی ثقافت اور صوفی ازم سے بہت لگاؤ ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ارجنٹائن صوفیہ کی تعلیمات کے فروغ کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں اس موقع پر پیرا گوئی کے اعزازی کانسلر جنرل تاریخ عزیز اور سادر نیشنل پریس کلوب اسلام آباد شکیر انجم بھی ان کے ساتھ تھے کیرور پکا سے آشک حسین قریشی کی رپورٹ ایکسین میپ کو فرہان شبیر نے کہا ہے کہ شہر میں نئے ٹرانس فارمرز کی تنصیب اور بوسیدہ تاروں کی تبدیلی سے بجلی کی ترسیل بہت بہتر ہو گئی ہے میڈیا سے گف سگو میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے بجلی کی قیمت کم کر کے عوام کو ریلیف دیا ہے جبکہ اوور بلنگ کا مسئلہ بھی حل کر لیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ سارفین کے مسائل کے حل کے لیے ان کے آفس کے دروازے ہما وقت کھلے ہیں رحیم یارخان سے رپورٹ کیا ہے عمران احمد مقصود نے جس کے مطابق ینگ سٹار فوٹبال کلپ صادق آباد نے دسٹرک فوٹبال ٹورنمن کے فائنل کے لیے کوالفائی کر لیا ہے جلندر سپورٹس امن میلے کے سلسلے میں ٹورنمن کے سمی فائنل میں ینگ سٹار فوٹبال کلپ نے خواجہ فرید کلپ کو دلچسپ مقابلے کے بعد ایک صفر سے ہرا دیا میچ کا واحد گول ینگ سٹار کلپ کے سٹرائکر شاہد نظیر نے کیا رحیم یارخان سے ایک اور رپورٹ کے مطابق سلمی سالانہ سونا گولف ٹورنمن کا آغاز ہو گیا ہے جس میں سو سے زیادہ گولفرز حصہ لے رہے ہیں سرپرستے آلہ گولف کلپ نوید احمد خان نے میڈیا کو بتایا کہ سونا ویل فیر زلہ رحیم یارخان میں سپورٹس کے فروغ میں تین اشتروں سے گناہ قدر خدمات انجام دے رہے ہیں ڈسٹرک نیو سے پھل وقت اتنا ہے اور ناظرین ای ٹی بی کی ٹرانسمیشن انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے وزٹ کیجئے ای ٹی بی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے